اور ان کی بیٹی کی مالک زندگی فرمائے اور انہیں اپنے باپ کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے اس ذکر کے ساتھ مزید محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے مالک بڑی مقبول مجلس پڑھ کے گئے ہیں میرے چھوٹے بھائی سید عمران حیدر قازمی کے انتہائی مشکور ہیں کہ والدہ بیمار ہیں ہسپتال میں ہیں پھر بھی وہ تشریف لے آئے مالک ان کی والدہ کو صحت کاملہ آجلاتہ فرمائے اب آپ کے شامنے بلا تفریق شہن شاہ جکر فضائر و مشائب باوہ سید عمران حیدر قازمی احبورے والا ان کے فوراں بعد شہن شاہ جکر مشائب خان رضوان حیدر قیامت رونگ افروزے ممبر ہوں گے مالک دعا ظہورِ حجتِ خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمہ کلولیق الحجت ابن اللہ حسن سلواتکہ علیہ وعلابہی فی آز ساتھ وفی کل ساتھ من ساتھ لیل ونہار ولی وحافظ وقائد مناصر ودلیل وعینا حتا اس کے نحو ورزقات ون وطمت احو فی حتویلا یا رب محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد وآجل فرجا یا قائم آل محمد اللہمہ صلی اللہ محمد وآل محمد باواز بلند صلوات تعداد کفی آواز تھوڑی باواز بلند سارے صلوات پڑھو بلند صلوات پھر بھی صلوات میرے حسین دی تعداد کفی آواز تھوڑی کوشی کرو سارے باواز بلند صلوات استقبال روح معصوم وآل محمد صلوات باواز باواز امام دی امد وآل صلوات جب سمجھ کی نہیں جب سمجھ کی پھر بھی صلوات باواز تکبیر باواز نارے رسالت نارے حیدری حسینیت زندہ نارے امیرے مالک میرے بھائی دیوٹی قبول فرموے امین سارے اکھو ابتدائے مجلسے یاد رکھو جڑی دعا قابج قبول نہیں ہوں دی حسین دی مجلس میرے مالک میرے بھائی دیوٹی قبول فرما جڑے بیمار شفاہ تا فرما جڑے پریشان پریشان دور فرما خصوصا میری والدہ بیمار مالک شفاہ تا فرما اور جن آواز دعا ظالم ڈرا ہے ظلم کی تشہیر سے صدا میں پھر دور آ رہے ہوں اور میں اندازہ ہوئے گا بھی میں ہور کتنا سفر کر کتنی جلدی بھائی دہوالے ممبر کر فقط حاضری کہ میری مجبوری آئی میں کسے پاس سے نہیں جا سکیا بس حاضری ہو گئی ظالم ڈرا ہے ظلم کی تشہیر سدہ انسانیت قدوں کا یہ قانون ٹھیک ہے یا احتجاج کرنے دے قتل حسین کا یا مان اس کے قتل میں تو بھی شریک ہے ہاتھ اچھے حیدری ہاتھ انسانیت قدوں کا یہ قانون ٹھیک ہے یا احتجاج کرنے دے قتل حسین کا یا مان اس کے قتل میں آئیتِ انتی رجب سندہ لی موجود ان گوجرے آئے انشاءاللہ اس سال پردہ پہا وعدہ ہو گیا پچھلے سال نہیں پہنچ سکیا حسدی معذرت ہا انشاءاللہ اس سال اس سال پردہ پہا پکا وعدہ ہو گیا وعدہ کی تے پڑ سا انشاءاللہ ندیم نالی وعدہ ہے بھائی نالی فونتے وعدہ اعلان بھی ہو گیا دو ربی الاول بورے والا تُسی سارے عزدار خود میں ازبان ہو تُسیہ سو میری عزتِ جدافہ سی صبح ست بجے امام حسین دی مجلس شروع ہو جائسی پھر جتنی دیر تاہی میرے مولانا منظور ہویا یہ سارے ذاکر خود بانین میں توڑا منتظر ہو سا توڑی جتی دی دھوڑ میرے صحت تو افضل ہو سی مالک توڑا سلامت رکھے آؤ میں توڑی خدمت کر سا بی بی پاک تو نمی اجر دے وے ایک سطر ہور پڑی ہے سیدہ دا پہلا جملہ کننگا بہت ہی کمال گفتگو کر گئے یعنی اس سے دوران کے بلا شوکت رضا شوکت صاحب اللہ نے جنگی دراز کرے دل چاندہ ایک جملہ ہو رکھا پھر اندازہ ہوئے گا بھی میں ایک سیدہ پڑھا یا ایدھے باد دو وین کرا اگو انہ دی مرضی کتنا میرے نل سفر کر دیں حسین و بادشاہ جدا لمحے چلے سلام کر دیں دے بہت شکریہ دی بہت شکریہ دی میں پیدا حسین و بادشاہ جیڑا لمحے چلے سلام اے دا دی تو اڑے تو زیادہ جا رہا ہتھ کھول کے بڑھا ہے نراض نہیں ہو رہا ہتھ کھول کے بڑھا ہے حسین و بادشاہ جیڑا لمحے چلے سلام مرشد کر دیں دے دے کے نہیں پچھدہ تیری ذات کیے ساواز دو چار بندے سرحلارن سرحلانہ بیماری یہ بولیا کر یار ذکرج بولیا کر نہیں پچھدہ تیری ذات کیے نہیں پچھدہ تو کتھو ہیں بن مانگے عطا کرنے والا اور باو جی میں چودہ چک کلے نے ایک مشورہ دینا ہکتے چودہ چک پھر چودہ دے نو کر اگر اتھے نہ بولن پھر بندے نو چاہی دے مر جائے جڑا ذکرج بھی نہیں بول سکتا اور اسی وجہ کیا ہے در کے نہ بول لیا کر انہوں نے منے جنہ دیگل دھییاں بینج کر سکنے شاہ باش شاہ باش ہے ہاتھ کسے دے موتا جنہوں نے ہاتھ اچھے 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 حیدری انہوں نے جی میرے بانے انہوں نے جنہ دیگل دھییاں بینج کر سکتا در کے ہوں بولے جی دے وارس کندہ ٹپن بولو یار اسی منے ہیں ارشاندے فرشاندے را جانا لانو لج پال گھرانا ہے کوئی آوے کتھوں آوے اینکار ہی نہیں کر دے اتا کر دے دن کتھے سوچے ہی حسین کریم کے ڈے بندے انہوں سمجھ نہیں آئی اچھے بندے ماتمی انہوں سوچ دن او کم لی ماں دا بچہ تے نو آپ انہوں نہیں پتا ماتمی دا میار کیے بندے حیران ان باوہ جیتھو جلوس نکلے پینڈ دے دوسرے پاسے جانا ہوئے ماتمی مطمئن ہوکے جلوس لے جان دن حالانکہ سائنس اور ڈاکٹرہ دن بھی اگر بندہ چار پانچ حد سی تھی دل تے زور نال مارے ہو دی ڈیتھ ہو سکتی انہوں پروائی کوئی نہیں بندے ادھن عجیب بندے نہیں انہوں پتہ ہی نہیں لگ دا ہے کیسے بندے بھائی جدو تے نو ماتمی سمجھے چھنے ہم دے جی دے ماتمی انہوں ہوندہ ہے بولے ماتمی ماتمی دے بولن تو پتہ لگنے حسین دے ماتمی جی دے ماتمی انہوں سمجھا سکتے اے حت بدن میرے اپیلے ریکویسٹے ترلے منتے ارزے انہوں ماننی انہوں سوچ نہیں نسلہ نامنجا کسے دا کوج نہیں جانا اور میں جملہ یاد آگیا کیونکہ آیام سفرین آیام عذابین اور چار دیارے پہلے پچھلے تو پچھلے سال دو ترے سال پہلے وکیل ولایت علی 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 مناصر صاحب اس سفر اچ گیارہ سفر نونا دی شہادت ہوئی کیونکہ آخری محرم انا مرنال پڑیا میں نے یاد ایک اللہ بھٹیا تو میں انہوں دے ایک جملہ ہوند تک دل اچ گردش کر دے ہو کہ ایک جملہ کھڑ لگا انہوں من لے انہوں سوچ نہیں یاد رکھ میں پھر پیادنا ہے انہوں من لے انہوں سوچ نہیں کائنات علی نو چھوڑ دے وے علی دا جانا کچھ نہیں جنہوں علی چھوڑ دیتا اور زہران آخر نہیں شہاباش بھائی شہاباش بھائی جنہوں دے ہاتھ اٹھے بات سمجھا رہی ہے جی امام زمانہ تو نظر بات تو بچاوے سیدہ تو اڑے ترازی ہو جائے اچھا ویر جی چلو ایک جملہ کھان رضوان میرا ویر ہے اللہ نظر بات تو بچاوے جملہ نظیم عباس تھوڑا جائیں جو اکی تھی چلو جتنا ایک سفر کرلے سنو اتنی حاضری میں دے جا ہوا کائنات بچائی حسین بچائی میرا لوگ کی میرا پوتے کائنات بچائی حسین شادی توحید بچائی جملہ تو سوڑا آکھا ہے چلو میں جملہ بدل کیا دا کائنات بچائی حسین توڑے جملے دیتایید کرنا کائنات بچائی حسین بچائی نبیہ دیمینت بچائی توحید بچائی پھر کوئی تو ہے جس حسین بچائی ہے پچھلے بندے سے انحلارن مولا شفا دے ہوئے فضیل پڑھ رہے ہیں بھئی فضیل پڑھ رہے ہیں اختیاراتِ آلیہ پڑھ رہے ہیں کائنات بچائی حسین کوئی تو ہے کوئی جس حسین بچایا لو جی میں اختیاراتِ آلیہ پڑھنا ہے تُسی زاکرین کو لو مصحبے شڑے میں تنو فضیلے شڑا ہوں کوئی تو ہے جس حسین بچائی ہے بچائی ہے کہ تھیکی میں بچائی ہے محنت قبول ہو بھی دربارے یزید علی دی علی بیٹی تخت بے کے کمینہ پیادے وطا مرایا تیر عویر نماز نہیں پڑھ دا سینڈ فرمایا تین کی پتا میرا عویر کونے عسمت سے بنا میرے شبیر کا پیکر تُو نار و نور کی تنویر کا پیکر تُو جسموں کا حاکم ہے وہ روحوں کا ولی ہے تُو مابی ازادہ وہ حسین ابن علی شاباش شاباش پتہ نہیں کون کتنا آمین جڑا ہے بولیا نہیں ہاں تُچے حیدری بھئی پوری توجہو بھئی پوری توجہو بھئی پوری توجہو جتنا میرا ساتھ دن دا جاسے میں جملے آدھا جاسے تُو مابی ازادہ وہ حسین ابن علی اُچھی بولو حسین ابن علی آو سیدادہ حسین ابن علی ہاتھ کول کے باڑے فران سیڑتے بیٹھے حسین ابن علی اُساقہ جتیا میں ہاں سینڈ فرمائے دلیل دے دلیل دے لالے اُلہورے ایک گجرہ ایک چودہ چاکھے جیو نہیں باندے تے باندے بھی نہیں کون جتیا اُساقہ میں جتیا سینڈ فرمائے دلیل دے اُساقہ میرے حکم تے شام ساج گئی سینڈ فرمائے دلیل لمحیدی خوشی تیری فتح نہیں میں ایک منت بار بار کر رہے ہیں ابھی میں فضیل پڑھنا ہے ذرا اپنی اکھا تے کنٹرول رکھے جائیں میں اختیاراتِ آلیہ پڑھ رہے ہیں سینڈ فرمائے دلیل لمحیدی خوشی تاریخ ہے بھائی سینڈ فرمائے دلیل لمحیدی خوشی تیری فتح نہیں تینوں نہیں پتا کون جتے ہیں اُساقہ جو جیتی ہے ہی میں میرے حکم چل دیں سینڈ فرمائے مطلب اپنے اختیارات دس رہے ہیں اُساقہ بلکل سینڈ فرمائے کوئی تے سمجھے گا سینڈ فرمائے اگر تیرے حکم چل دیں اِن تیرے دربار چھن روشندان اِنہ چو ہوا آ رہیے روک پچھے رہے گئے بندے چار پانچ بندے سے رہا کے پچھے رہے گئے ہوا آ رہیے روک اُساقہ نہیں روک سکتا سینڈ فرمائے پرندے بول رہے ہیں آواز آ رہی ہے آواز روک نہیں روک سکتا ہاتھ کول میرا پتر میں لفظ آ کھا ہوا آ رہی ہے روک آواز آ رہی ہے نہیں روک روک سکتا اُساقہ بالکل نہیں روک سکتا چلا جائے ہو بندہ جیڑا حاضری ٹھکر واسطے ایتھے بولیئے تے پتر مل دیں ایتھے بولیئے تے ٹھکر مل دیں اُساقہ میں نہیں روک سکتا جلال اچھ بول کے علی دی دیا کیا میں روکا آئے شاواز ہاتھ اچھے ہاتھ اچھے ہیڈ علی مربانی سید ہیڈ علی تُو نہیں روک سکتا تُو میں روکا اُساقہ کی میں روک سکتا سینڈ فرمایا تیرا شہر ہے تیرا دربار ہے تیری حکومت ہے تُو روک اُساقہ میں نہیں روک سکتا سینڈ فرمایا میں روکا اُساقہ کی میں سینڈ فرمایا ہونے وے کس کس خاموش جیڑا بندہ سیرہ لارہے ہیں میری پھر دعائے مولا شفاہ دے وے اتنا بولی نال اللہ مومن گواہ بن جائے امین امام حسین دی قسم علی دی 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 جمل مکے ہوا روک گئی پرندیاں دیں آوازاں بولو روک گئی ہیں جڑے دیوار دے آس رجبیٹھے ہمیں اندعا کر دے جو ہے پرندیاں دیں آوازاں روک گئی ہیں تاریخ لکھ دی اٹھاں دے گلے ہیں جڑی ہیں گھنٹیاں روک گئی ہیں ہون کوئی سفر کرے تھے ندیم میں اکے جا رہے ہیں جس مر نہیں ہون مر نہیں رہے ہیں جس جینا ہی ہون جی نہیں رہے ہیں جیڑا فرشنہ فرشنہ دے آ رہے ہیں ہون جا نہیں رہے ہیں جیڑا فرشنہ دے جا رہے ہیں ہون جا نہیں رہے ہیں جیڑا ہاتھ اتھے اتھے جیڑا پیر اتھے اتھے جیڑا موں کھل ہے کھلا جیڑا سا اتھے اتھے جیڑا اتھے اتھے کائنات بند کر کے کائنات کائنات شام نہیں کائنات بند کر کے علی دی دیا کہا جتیا کونے جتیا کونے اوزاں کہا جتیا پھر بھی میں سینڈ فرمائے آجے نہیں بنیا ایک لمحہ انتظار کر انہیں آزان امر دے اگر آزان ہی تیرے نانے دانا تو جتیا اگر میرے نانے دانا تو بے آجے تکی لطبہ کیا حسین لطبہ کیا حسین لطبہ کیا حسین لطبہ کیا حسین ہاں 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 سیدہ تو اٹھتے راضی ہو جائے کیا بات ہے بزرگو بڑی سوڑی ست راکھ کیجئے ہون میں مجبورن اگلیاں گل نہ کرنیاں پہ گئی سینڈ فرمایا کون جتے ہو سکے میں مرشید قدیم بھیرا چودہ چکدے گردو نواد یادادارو کڑے کڑے شہر دی نمائندگی دستہ نظر آ رہی ہے جملہ پڑھ کے اگر ایتھے ممبر چھوڑ جاوا دے میں ان کوئی ارمان نہیں بے کے بستر تے سوچیں پندرہ سفر چودہ چک گوجرہ اپنے گارچ کڑو کے عمران کازمی پڑیا کیے تو میں سن کیایاں سر جی تشریف رکھو تو میں اگلی ستر آگ دے ماں بابا جی آنا میں جملہ آکھا مرشد اُس اکھیا جتیا پھر بھی میں بی بی میں انتاقت نہیں میں سمجھاوا تینا نتاقت نہیں اج میرا ساتھ دے لین اُس اکھیا جتیا پھر بھی میں سینڈ فرمایا تیرے منن یا نام منن نال میں فرق نہیں اے یا یا نبی دی کبر اٹھاوا متھے ویک متھے ویک بندہ لب دھا جائے گا متھے ویک دھا جا دنیا دی کوئی کتاب کوئی ملنا کوئی مفتی کوئی مجتہد لے آوے جی رہی تھے رکھے کتاب میں او دیان تک پڑھتا جا آکھے بھی میں کتاب لے آنا جی تیتونہ سے میں پڑھتا بھرار زبان جانے میں جانا نظیم جانے میں جانا زاکرین جانا میں جانا لے آ کتاب جیسے لکھے ہوئے جو علی دی دی آکھے ہوئے یا یا نبی اٹھ میری گوائی دے میری گوائی دے سیڑک یا اٹھاوا او اٹھ بے آ سیڑک یا اٹھاوا او اٹھ بے آ مینو آکھر دے مردیا نو نبی زندہ کر دے علی دی بیٹی نبی یا نو زندہ کر دی اے میں آرے تیرا حد اچھے اچھے حیدری میرا بانی سید علی دی بیٹی دے ایک کشارت ہے یا یا نبی اٹھے بھرے دربار اچھ کھڑو کے نبی پیادے میں گوائی دینا سچی ماں دی سچی دھیئے اوہن بھئی بندیاں دے متھے ویدہ جائیں پھر میں نو آکھن دینا جنہ دی گوائی نبی دے وے اوہ دے پیو دے بارے ملہ کھولو نا پوچھے اے نبی کھولو پوچھ جو نبی دسے او من مہربانی جلاب چلو ایک گل ہور کر جاؤں اوہن بھئی جتیہاں پھر بھی میں بڑے رام نل سترہ کھڑتے دل کر دے کیونکہ دا سرور میں آپ لینے چاہنا علی دی دی میں اعلان کر دیتے کر دیتے جنہ راضی بیٹھن پہلے اعلان کر دیتے سینڈ فرمایا تن نہیں پتا سی کونہ میرے ویڑے دی ہر مستور دی چادر قرآن دا غلاف بن سکتے ہائے 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 ایک نہیں ہر مستور اور بابا جی میں ایک جملہ آکھ کے جا رہے ہیں سوچیں فکر کریں بے کے آپ سوچیں میں کی پڑھیا تو کی سنو دا رہے ہیں زندگی کی عزتہ داری دنیا دی کسے کتاب دنیا دی آل محمد دے چیرے دے خد و خال نہیں لکھے لکھیں بولو یار وڈے پیو دا پتر بیٹھے میری گواہی دے سی زندگی گزرگی توڑے والد صاحب نو امام حسین دی اداداری کر دیا ماتمیہ نو درس دینے آم حسین بے آل محمد پڑ دیا دنیا تو ٹر گئے انہ دی انہ دا بقایا امام حسین اطا کیتا ان جا کھا نا امام حسین کسی دا رکھتا جو نہیں انہ دا بقایا امام حسین اطا کیتا کسے کتاب بچ کسے نہیں لکھیا جو عالم بزارہ جگہی ہیں دربارہ جگہی ہیں پھر بھی نہیں لکھیا انہوں بندے سے رلان لگ پہ چلو جڑے بندے چپ کر گئے ملکہ زنجبار دے لکھے کیوں نہیں لکھے اتنا بولیں میرا دل راضی ہوئے باروات راضی راضی ہے جڑا عقید نال بولے اس تے تراضی ہے میرا بادشاہ کیوں نہیں لکھے کیوں کہ کمینہ کسے دوردہ بھی ہوئے نہ نور ویک سکتا ہے شاباش 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 کسے دوردہ کمینہ ہوئے نہ نور ویک سکتا ہے نہ نور سن سکتا ہے کیوں کہ ایک من جملہ جنا دے لے جیدہ پردہ ہے انہ دے چیرے دہ پردہ نہیں اور اس دی سبتو وڈی دلیل تختب ہے کہ آپ کمینا منشن بلا کے دے کوئی سمجھ نہیں آرہی نا چوالی یا کون ہے اس دا مطلب ہے کسے نو کچھ نظر ہے نور دی چادر ہے نظر ہی کسے نو کچھ نہیں ہوں دا میں پڑ گیا شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات علی دی بیٹی دا خطبہ پڑھنا چاہ رہے ہیں علی دی بیٹی کچھ گلنا میں گلنا جو کر لئی ہے اگلا میں کسیدہ ہی پڑھ دیں چلو لالے دا حکم پورا جاں ورنہ میرا دل نہیں تھی لطواک دیتے تھے میں پورا کر دیں علی دی بیٹی خطبہ ترے رنگج بابا جی میں کسیدہ پڑھے علی دی بیٹی دے خطبے دا پوری دنیا جی ترے رنگج پڑھے لندن امریکہ جتے گیاں امام حسین دی جی اٹھی تھے میں ترے رنگج خطبہ پڑھے لیکن اے ہون شروع کیتا ہے پہلے نہ لو دوسرا وکھرہ دوسرے نہ لو ہے تیسرا وکھرہ سید جملہ پڑھ کے جا رہے ہیں حضیدی صاحب بابا جی مرشد پڑھئیے جی کسیدہ اس عالم غیر مولمہ کا اللہ جانے رتبہ جس نے دربار میں آکے سنوا ایسا خطبہ جس کی حیبت سے عالم ہاں پتا تھا تخت والا بسن کر کان پتا تھا عالمہ غیر مولمہ سر جی آواز زیادہ کرے تھے میں تن پتا ہے میں کسے پاسے نہیں جانا مجبوری ہے دھیر ساری ہیں ڈیوٹی ہیں میں چھوڑی ہیں تے صرف اس گھر تو بغیر گزارا نہیں میرا بھرائے تے میں پڑھ دا مویر جی اس واسطے پھر میں کچھ اتھائیں چھوڑایا کچھ نال لیایا اوہ سکھ ہے جتیا میں سینڈ فرمایا تینوں نہیں پتا اسی کونہ میری دہلیز کا صد دنیا کو چین ملا کلمے کو ہمارے گھر سے لاجپال حسین ملا میری نال لین کے آگے سب عزمتیں بھی جھک جائیں سب عزمتیں بھی جھک جائیں میں ایسے ہی کہہ دوں تو تیری سانسیں رک جائیں بوجھ رہے چودہ چاکے لکھنا ہوئے ساباس ساباس نیسد کے جام میری نال لین کے آگے سب عزمتیں بھی سب عزمتیں بھی جائیں میں ایسے ہی کہہ دوں تو تیری سانسیں رک جائیں تم ہمیشہ بدلنے والے ہو میرے ٹکڑوں پیپلنے والے ہاتھ اچھے اچھے بولو ہے نری جڑے گئے ہو میری فوراں تعید کرے مرشد مرشد شام میں چلی دی بیٹی خطبہ دے رہی ہے یا بے وقتی بے ٹیمی ادان شروع کرائے گے ایان شروع ایالان یہ علی دی دی دا خطبہ مک جائے خطبہ رکے تعظیم میں ادان واسطے علی دی دی کچھ لمحے چپ کر گئے ازان مکی قیمت نے انصاف مگنا یا تے اگلے سال پدھنا سفرت اتھا کے بے جا سا پڑھ سانا بھی آرے مجمع لفظ ضائع کر دیں دے تو یا اس میار تیامی بھی دل کرے بھی اس تو اوکھی شیل ہے ہوا بھی کم از کم ماتنین دے میار ہے خدشان ہوئے بھی وات ضائع ہو جائے گی ازان مکی علی دی دی دا جلال و دیا سیند فرمایا تیلو نہیں پتا بد بختل نہیں ہے تجھ پہچان ہمارے گھر قرآن ہمارے گھر منہ گھر سینڈ فرمایا Powder چخش چھپ چھپ حاتت چھے ہیڈری شانہ بس دے لاؤ بس دے لاؤ سیند فرمایا تبہت بختل نہیں ہے تجھ سیند فرمایا تبہتبخط tells ار ضائع ہے دی دی so تو جس کو حباغی کہتا اس پہ غیرت ہے مرتی شبیر کو آ کر خود بھی ہر روز نماز ہے پڑتی شاباش شاباش ماں تمیچھا لفظ دے رہا میں بچ میں لگ رہا تو جس کو حباغی کہتا اس پہ غیرت ہے مرتی شبیر کو آ کر خود بھی ہر روز نماز ہے پڑتی جس کی خاطر ہے بنا یہ زمانہ ہے بول ظالم ہو وہ کس کا نانا کل مال مال خدیجہ کبرادہ واللہ میرا ذہن ہو رہی امام حسین دی قسمیں میرے ذہن چاہیے میں ہور وین کر سا میرے بھراہ اٹھ کے میں نمیمبر تھے آکھے محمد ہی دھی دے دکھان تو ابتدا کرنی اور وہ وین پڑھنے کیونکہ لالہ وین موت ہے جڑا میں پڑھنے تو گوان ہے اس گلدہ ماتمی زخمی ہوئے دوڑی آل چووی محرم ان وجہ تھی آ دے انج خون ان ماتمیاں دے گلیاں بازارا چھ میں جتو لگ دا ماتمی ٹکرا مار دے ان آدھن وین پڑھ دا جاؤ میرے بھراہ اٹھ کے شاہ اللہ مجمع تیرا میرا ساتھ دے پھر میں اج دکھ پڑ جاسا نبی دی دی دے تھی صرف اسلام تے گیا سرمایہ کو لیے بھو طالب دا اسے دیلتے لگ دا اچھا 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 آئے میں صدقے میں پھر دا ایک کو دی آئی دو ماں بیڑیاں دی اکو کیا ایب دا نہ ڈھیا دسو مردے ویلے حسن دی مادہ کیوں ہاتھ پاسے اللہ مہ جی بابا جی بابا جی بابا جی بابا جا کر جو ہے میرے مولادے دسو مردے ویلے حسن دی مادہ کیوں ہاتھ پاسے دعا منگو دعا منگو ایک باری جھولیاں پھلاو توڑی ہائے بلاندوں سے دعا منگو اشاءاللہ چھوٹے بچیاں دے سامنے انہاں دی مانو کوئی نہ مارے سارے انہاں دی آمین آمین ہائے دی آواز جا گئی نا پنساللہ سانے حسین دا نا پردہ نا دلالے پنساللہ سانے حسین دا نبی دی کبرتے آ کیا دے میں انہوں دس سلطان نبی آن دا ذرا کبر چھو باہرہ آ کے کیوں ہمارے آئے اے نا مسلمانہ میری مانو گارے ویچا ہاتنہاں permitیں ہمارے آدھ focuses ہے ہاتھ ہمارے آیا ہمارے آمین ہوں مانوں گارے ویچا جا Vereuse ہمارے آمینہ موس الخوف کیڑے اوکھے کم نولا لائی بڑا اوکھا کم مہین میں ڈریاں مولا گو امام حسین دے آخری سا عدی قسم میں ڈریاں ماتمیاں دی حالت تو میرا بھراہ ہے لاہور تو میرا بھراہ پہ آدھا ہے سید و ساجدین مجلس اج موجودن ساڑھا عقیدہ ہے گھننے نایا دادی دی مکان تو اے سمجھتو محمد بادشاہ دی دھید دکھ آج باکر دے بابینو سنانے جیدی آنکھاں وستی ہیں رہی ہیں جیدہ چالیس سال پانی نہیں خون رونداریہ اور میں نے یادے میں پنجی محرم ایک لفظ آکھیا رضوان بھرا یہ جس بادشاہ دی گل کر رہے ہیں جیدہ پنجی نو جنازہ ہاکیانو محمد دی دھی پتران تو چیرہ لوکاں کے رکھو جہارے چولاد ہوئے تے بندہ ہائے نہ کریں اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان پتران تو چیرہ لوکاں کے رکھو ہے نہیں مان جیدی مجبور ہوئے نہ قدے اولاد رو نہیں دستی میں مجبور کیڈی ہیں آئے براج ہویا تسی نہیں چنیا اوہ دی آواز میرے تک آئی تو اڑے تک نہیں آئی اوہ ساگیا ماما پتران تو لوکنین دییاں تو نہیں لوکنین لیکن محمد دی دھی اے جی اے ڈی مجبور رہی زینب تو چیرہ لوکاں کے آئے آئے میں صد کے جاماں وین بلند کر یار وین بلند کر زندگی تا نہیں پتا کیوں میں سرسن آئے میں صد کے جاماں بہر علی بھائی جیدے کھڑے ہو بیچے ہو میرنال شامل ہو بھائی وین کر جاماں زندگی تا نہیں پتا اگلے سال جس ہونے اس رونے پل نہیں محمد دی دی تو میں آدھا انہوں چھوڑ دے ہو کلمہ جیڑا نبی دی دی دے دکھانتے نہیں روندہ بابا جی اس کلمہ پڑھ کے کی کرنے ہیں جیڑا نبی دی دی دکھانتے نہ رو سکے سر جی امام حسین بادشاہ دی مجلسے میرے بھائی دا حکمیں میں نے یاد پندنہ فروری دی پال پور ایک جملہ بابا جی میں آکھ بیٹھو فلبتی اتاو یا میں جملہ آکھیا ایک بزرگاں نے پل رنال بیٹھو انہوں نے ٹکرہ شروع کر دی برامدگی ہوگی نبی دی دی دے جنادہ برامد ہویا تو انہوں نے فون کر کے بزرگاں دا رو پرواز کر گئے تو اڑے بھرائی میں سرکار ابباس دا وین پڑھے آو دے چونہ دی شہادت ہوئی لاہور وہ بزرگ بھی اس جملے تھے ہی نا جی انہ کے آخری انہوں نے دی مو چے جملہ جملہ میں اکسا شاید میں وینڈ نہ پڑا ہے جملہ ہی کافی ہو جائے دعا مانگ شاہ اللہ کسے دی دھینوں انہوں دا نوکر نہ مارے وہ آیا ہی نہیں جی سماتم نے کیتا وہ ہے ہی نہیں جی سماتم نے کیتا نبی دی دھیت اور بھئیے پیو دی کبر تی آگا دی کبر جبا ہے رہا تیرے بعد تیرے نوکرہ میں بڑا مارے اللہ مان اللہ مان ہائے قبول ہوئے ماں تم قبول ہوئے کی سنسے لکھ واری اکھا لکھ واری اکھا بابا تیرے بعد تیرے نوکرہ میں بڑا مارے حسنا ندیم بنا حسنا لکھ واری اکھ دینا بابا تیرے بعد تیرے نوکرہ میں بڑا مارے میں ادا کوئی زخمی کوئی دکھی وہ چاند ہے ادھے دکھ ونڈائے جان اگر ادھے دکھ سننے اللہ کوئی ہوئے ادھے دکھان دی شدت کم ہون دی نبی دی دی پترہ نے سر تے ہاتھ رکھیا بی بی دی میرا ہے کوئی نہیں جنہوں میں دکھ سننے ہوا چلو نا میں نانے دی کبر تی لے چلو تے میں آج پیونل کچھ گلہ کرا وین آگیا سامنے پترہ نے سر تے ہاتھ رکھے سیزادہ ضعیفہ وانگ ٹردی ٹردی پیون دی کبرتے آئی میں پہلے عرض کیتی ہے ماں کدیوی اولاد دے سامنے اپنے درد بیان نہیں کر دی اینج پترہ نے اشارہ کر دی دور جاؤ تسی نیڑے نہیں کلونا جیڑے دکھ مہند سنن تسی برداشت نہیں کر لے پترہ ندور کھلار کے لوجی وین پڑھن لگا تیرہ وی نصیب تے میرا مور اس وین تے نبی دی 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 میں حل دے جھنبار گا اس وین تے مور لگ گئی اس وین تے بڑی دیر بعد آج پیون دی کبرتے آکے نا جی دوزانو ہاتھ کو نہیں لالے دوزانو ہو کے بہ گئی سیزادہ بڑے عرض پترہ ندور کھلار کے آج کپڑا لہایا آج محصد کے پترہ ندور کھلار کے آج نبی دی دی کپڑا لہایا اور رخصار پیون دی کبرتے رکھیا تے کبری چو آوازی فاطمہ آواز یادہ کری لالا فاطمہ رون دی کیوں ہے رو کے بہیا دیئے تیرے بعد بابا ایک پل بھی میں کوئی نہیں چینہ میری اپنی قسمت اللہ مان حوصلہ میرا پتر حوصلہ تیرے بعد بابا تیرے صحابہ میں تے ہاتھ اٹھایا میری اللہ مان اللہ مان اللہ مان جی میں صدقے جاوان دیا لی دیا راضی جی لکھ وریہ کھ رو کے بہیا دیئے تیرے بعد بابا کبری چو آوازی بطول کی میں نب دی رہیے تیرے رو کے بہیا دیئے ہی زیانتے کو سنوے دے رہ گئے تیری دھی کو بابا جن کے اندے رہ گئے مات 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 ماتم دی صدا بولاں جی کرا جی کرا جی کرا ہنہ آپ تیٹے من بڑھتے پیٹھے میں کو کھڑا آیا رضوان تو میرا پھرائے ازادار بیٹھے میرے سامنے مینہ کیا اون میں دستا گیا نبی دی دی پتران تو چیرہ لکیں دی ائی پیو دی آواز یہ میری دی لگتے رکسار زخمی ہے بابا جی میں بندے نوشیاں نہیں مندہ جیڑا نبی دی دی دے دکھانتے ماتم نکرے کپر چووالی لگتے رکسار زخمی ہے کپر تے جان پئی ہے تیر رو کے بھئی دی میرے دکھتا بابا اے وی خلاسہ میں ایک ہوں صحابی مارے دماغ چاہ اللہ مان اللہ مان اللہ مان ہاتھ نہ مان ہاتھ نہ مان میں نو کر رہا یہ نبی دی راضی ہے لکھوالی بھائی میں ہوسنا بھائی میرے ہوسنا میرے بھائی میں سٹ کے جاؤں وہاں رو کے بھی یہ میرے دکھتا بابا میرے سلام سفر کراتے ایک میں ہمیں اور پڑھ دینا میرے اجازت مرشد پڑھا میں سارے ماتمیاں دی اجازتے کپر چوالی دس میری دییا دیئے بابا تیرے ترن دی دے رہی بندے میرے دروازے دے آگے میں نوہ دے لی نبائر بھیج لی تاں در آویسا میرے زینب پردہ دارے بابا آجان کی تا بابا تروازے نوہ اگلہ بابا تروازے نوہ اگلہ لکھور یکھا بابا تروازے نوہ لت ماری بابا تروازہ میرے ہوتے جھنے آئے ہاتھ موکئی ہے ہائی شیک پہادا ہائی پہو بیتا بھی تیری دی تو گزر تیرے صحابی آدھیے میں نسانیہ جی لاکھ واری پڑھ دا جاما ہر بندہ ہوسلا میرا بھائی ہوسلا ہر بندہ سر دے پرسہ دیندہ جاوے نبی دیدہ روکے بھائی دیا ہائی شیک پہادا ہوسلا میرا بھتا رہ ہوسلا ہوسلا مجبوریے آجے ایک ہاتھ نال سلام تیر روکے بھائی دیو جان دائی نہیں کوئی سہان کون فضل میں میں کو تازیان نہ مار آدھیے میرا ہاتھ تروٹ گیا مجبوریے آجے